الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین کسی نے سوال بیجا ہے سوال کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ چودان سال کے لڑکے نے اپنی نو سالہ بہن کے ساتھ چار یا پانچ بار گناہ کیا ہے گناہ کے موقع پہ والدہ گھر میں موجود نہیں تھی لیکن لڑکی نے یہ سارا معاملہ اپنی والدہ کو بتا دیا ہے اب والدہ کیا کرے والدہ کی کیا ذمہ داری ہے تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ گناہ کیوں ہوا کس کی غلطی ہے کس کی کتاہی ہے تو گزارش یہ ہے کہ عام طور پہ ایسے گناہ تب ہوتے ہیں جب والدین اولاد کی تربیت میں کمی کتاہی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کو کس قدر اہمیت دی ہے اس عمر کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں جسے امام ابودعود رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچے سات سال کی عمر کو پہن جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو نماز پڑھنے کی تلقین کرو جب دس سال کو پہن جائیں نماز نہ پڑھیں تو نماز نہ پڑھنے پہ ان کی پٹائی کرو اور اس عمر میں ان کے بسرے الگ کر دو یعنی کہ وہ ایک بسر میں نہ سوئیں ایک چادر میں نہ سوئیں ایک کمبل میں نہ سوئیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ والدین نبی علیہ السلام کی ایسی احادیث کو اہمیت نہیں دیتے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ بہن بائی ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بائی بائی ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بہنیں ہیں آپس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گویا کہ ہم اس موقع پہ اللہ رب العزت کے فرامین کو اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو نظرانداز کر دیتے ہیں گھر میں ایسے بچوں کو وہ موبائل دینا جس سے وہ گندے کلپ دیکھ سکیں گندی فلمیں دیکھ سکیں گندے درامیں دیکھ سکیں یہ کس کا قصور ہے یہ والدین کا قصور ہے گار میں ٹیلی ویژن پہ ایسی فلموں کا لگنا ایسے دراموں کا دیکھا جانا جو گناہ کی ترغیب دیں عشق مرشوقی کے طریقے سکھائیں لڑکی اور لڑکا آپس میں کیسے محبت کریں اس کے طریقے سکھائیں جب ایسے امور گھر میں دیکھے جائیں گے تو زہر ہے کہ لڑکا سب سے پہلے اس عمر کی پریکٹس اپنی بہن پہ کرے گا کیونکہ وہ چھوٹا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی اس کو کوئی اور لڑکی آسانی سے دستیاب نہیں ہوگی تو اس لیے والدین کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور یہ بات جان لینے چاہیے کہ بچے ان کے پاس امانت ہیں اور اس امانت کے بارے میں رودے قیامت ان سے سوال ہونے والا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ تحریم میں یا ایوہ الذین آمنوا انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و یال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو نبی علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے زنا اور بدکاری کے معاملے میں بار بار وارنگ دی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اس عید پہ غور کرنا چاہیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو اللہ تعالیٰ کہلے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اس کا مطلب ہے کہ وہ وسائل وہ اسباب وہ راستے وہ محول وہ سوسیٹی وہ سکول وہ کالج وہ ادارہ وہ محلہ جس میں رہتے ہوئے آپ سنتے ہیں کہ آپ کا بچہ گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے گناہ کی راہیں اس کے لیے آسان ہو سکتی ہیں بدکاری کے راستے اس کے لیے آسان ہو سکتے ہیں جن سکولوں کالجوں اداروں میں زنا اور بدکاری کی ترغیب ملتی ہے زنا اور بدکاری کا راستہ آسان ہو جاتا ہے ان اداروں ان سکولوں سے اور اس محول سے اس سوسیٹی سے اپنے بچوں کو بچائیں آپ اپنے بچوں کو وہاں پہ رکھیں ان اداروں میں تعلیم دلوائیں جن اداروں میں بدکاری کے بارے میں وارنگ دی جاتی ہو کہ اس کی وجہ سے رب نراد ہو جاتا ہے جن اداروں میں بچیوں کے پردے کا احتمام ہو جس محول میں یہ سبق دیا جاتا ہو کہ لڑکا غیر لڑکی کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتا لڑکی غیر لڑکے کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتی جس محول میں یہ بتایا جاتا ہو کہ لڑکی پہ واجب ہے کہ وہ بالگ ہونے کے بعد اپنے ہر کزن سے پردہ کرے اپنے دیور سے پردہ کرے اپنے جیڑ سے پردہ کرے جس گھر میں اس قسم کا محول ہوگا اس قدر احتیاط ہوگی اس محول میں انشاءاللہ گناہ کے راستے بند ہو جائیں گے مسدود ہو جائیں گے وہاں شیطان کو دعو لگانے کا موقع نہیں ملے گا اور جہاں سستی ہی سستی ہو کتا ہی ہی کتا ہی ہو نمازوں کے احتمام نہ ہو دعائیں پڑھنے کے احتمام نہ ہو شریعت کے امور گھر میں ذکر نہ کیا جاتے ہوں جنت و جہنم کی باتیں نہ ہوتی ہوں تو ایسے محول میں شیطان کو دعو لگانے کا موقع ملتا ہے اور وہ یہاں تک موقع حاصل کر لیتا ہے کہ بہن بھائی کو گناہ میں واقع کر دیتا ہے تو اس لیے اس بہن اور اس بھائی بہن بھائی کی والدہ سے میری درخواست ہے کہ وہ کبھی بھی ان دونوں کو اب تنہائی میں نہ بیٹھنے دیں ان کو گھر میں تنہا چھوڑ کر نہ جائیں کیونکہ یہ چار پانچ مرتبہ گناہ کر چکے ہیں اور ان کا دوبارہ اپس میں گناہ میں واقع ہو جانا کچھ مشکل نہیں ہے اس لیے والدہ جب گھر سے نکلے تو بیٹی کو بھار لے جائے یا اس قسم کی کوئی اور احتیاط اختیار کرے اور جان لے کہ اگر اب بھی گناہ ہوگا اور وہ کمی وہ کتاہی کرے گی تو رودے قیامت رب العزت کے ہاں ذمہ دار ہوگی اور اس کی بات پرس ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے یاد رہے کہ چونہ سال کے بچہ عام طور پر بالگ ہوتا ہے اگر یہ لڑکی لڑکا کسی ایسے ملک میں ہوتے جہاں شریح حدود نافذ ہوتی ہیں تو اس بچے کو پر شریح حد نافذ کی جاتی اور اسے شریح سزا دی جاتی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پر مسلمان ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں شریح حدود نافذ نہیں کی جاتی اللہ رب العزت مسلمانوں کو شریح حدود نافذ کرنے کی توفیق نیات فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين